موسیقی 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 کو جو ساپ طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ ملیشیا میں قریب بیس لاکھ ٹن اس بار اتپادن بڑھنے کا عنوان ہے لیکن ساتھی انڈیا نے جس طرح سے ایڈیویل اویل کے اوپر ایمپورٹ جیوٹی بڑھائی ہے اس کا ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ ملیشیا سے پام تیل کے ایک سپورٹ پر دکھ سکتا ہے اس مددے پر ملیشیا کے پلانٹیشن منسٹر نے بھارہ سرکار سے بات کی ہے اور یہ ڈیمانڈ کی ہے یہ اپیل کی ہے کہ ڈوٹی کو واپس یہاں پر لیا جائے دوسری خبر کا رکھ کرتے ہیں پام اویل سے ہی جڑی ہوئی اور یہ تو ملیشیا کی بات ہوئی لیکن انڈیا میں بھی پام تیل کے اتپادن کو بڑھانے کے لیے ایک میگا پلان تیار ہوا ہے سولی ڈیری ڈیڈ جو کی ایک گلوبل کمپنی ہے پام تیل اتپادن بڑھانے ہے اس مددے پر ہم نے بات کی ہے سولی ڈیری ڈیڈ کے ایم ڈی شتادرو چٹوپادیا سے آرمیشن چٹوپادیا ہے سواغت ہے آپ کا زی بیزنس پر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو لیک بہت ایک اچھا مشن یہاں پر لانچ کیا ہے نیشنل پام اویل فریمورک کیا آپ لوگوں کو امید ہے اس بات کی دیش میں اتنا پوٹنشیل ہے پروڈکشن کو لے کر کے آنے والے سمیے میں چونکہ ابھی ہم سیونٹی پرسنٹ ایمپورٹ کرتے ہیں ایڈیبل اویل کا ایمپورٹ کے اوپر ہماری ڈیپنڈنسی کم ہو جائی گی دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک تو ہماری یہاں پہ بہت سارا پوٹنشل ہے ایڈیبل اویل کو آگے بڑھانے کا کیونکہ جیسے انڈیا سے فوسل فویل کے بعد جو ایڈیبل اویل کا جو فورن ایکسچینج آؤٹ فلو ہوتا ہے وہ نمبر دو میں ہے تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ پام آئل یا سویا بین اس کو آگے بڑھایا جائے اس سے کسانوں کو روجگار بھی ملتا ہے اچھا انکم ہوتا ہے پلس ہمارا فود سیکیورٹی بہت اچھی طرح سے ایڈریس ہوتا ہے یہ جو فریم ورک ہے یہ اس فریم ورک میں ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ جس سے پروڈکٹیویٹی بڑھ جائے کسانوں کا انوائرمنٹل پرفورمنس اچھا ہو جائے اور جیسے ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ سارے کراپس میں پانی کا بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے پانی کی ضرورت کم ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کا ان کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے جو فارمنگ سسٹم ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ بنے تو ایک تو یہ ہمارے دیش میں آگے بڑھانے کا پروڈکٹیویٹی بڑھانے کا کام کرے گا یہ جو آپ کا انڈین پارم وائل سسٹمی بلیٹی فریم ورک ہے آپ نے کافی مہتپن بات کہی ہے اور یہ میرے خیال سے دیش میں پہلی بار اس طرح کا پریاس ہو رہا ہے کہ پانی کا اتپادن یہاں پر بڑھے آپ لوگوں کا فوکس ایریا کہاں کہاں ہوگا کون کون سے راج ایسے ہیں دیش کے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ پوٹنشیل ہے پانی کے اتپادن کو لے کر کے اور وہاں پر آپ کی اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ آلریڈی دو ہزار کسانوں کے ساتھ پاموائل کے اوپر کام شروع کر دیا ہیں اندھر پردیش میں قریب قریب ایک لاکھ فارمر کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں سویہ بین میں مہاراشترا میں مدھر پردیش میں راجستان میں اور اب ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہمارا جو پارٹنشپ ہے Solvent Extractors Association of India کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم لوگ پاموائل کو نورٹیسٹ میں ایکسپینڈ کرا سکے Without any environmental damage Environment کو اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم لوگ ایکسپینڈ کرا سکے اس پر ہم لوگ نے کام شروع کیا ہے چھوٹا سا پریاست ہے ابھی تو نورٹیسٹ میں اور اندھر پردیش میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کاویری بیسین میں دو ہزار فارمر کے ساتھ تو بڑے پیمانے پر دیش میں پام تیل کی کھیتی کی تیاری ہو رہی ہے یہ ایک بڑی اپلدی ہوگی اگر اس مشن کو کامیابی ملتی ہے تو آنے والے سمیں میں انڈیا کی ڈیپینڈنشی ایڈیویل کے ایمپورٹ پر کم ہوگی ابھی قریب ستر فیزی ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے دیش کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیکن اگر یہاں پر اتپادن بڑھتا ہے تو آنے والے سمیں میں ایمپورٹ کے اوپر ہماری نربارتہ کم ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اتپادن بڑھتا ہے دیش میں تو کسانوں کے سامنے ایک چنوٹی ہوتی ہے کہ انہیں اوچیت بھاو کیسے ملے اور ہار کے دنوں میں جو تلہن کے کسان ہیں انہیں کافی نقصان ہوا ہے کیونکہ مسٹڑ کے دام سویبین کے دام ایم ایس پی سے نیچے چلے گئے تھے جس سے کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے اس مددے پر میں نے بات کی ہے اسٹیٹ کمیشن فور اگریکلچر اینڈ پرائیسیس مہارشترہ کے چیئرمن پاشا پٹیل سے اور پاشا پٹیل کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کسانوں کو بہتر بھاو نہیں ملے گا تب تک ہم اتپادن میں کوئی بڑی بڑھتری یہاں پر نہیں دیکھ پائیں گے ہمارے ساتھ مہارشترہ سی اے سی پی کے چیئرمن پاشا پٹیل ہیں مشٹر پٹیل سب سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اگر ہم تلہن کسانوں کی بات کریں تو حالات کافی چنتا جنک حال کے دنوں میں ہوئے ہیں دام کافی نیچے ہیں ان کو اچیت بھاو نہیں مل پاتا ہے اور اس کا امپیکٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس بار خریف تلہن کی بہائی میں کافی گراوات آئی ہے تو آپ کے حساب سے سرکار کو تین ایسے کون سے مہتپن قدم اٹھانے چاہیے جس سے ایک بار پھر سے کسانوں کا فوکس تلہن کی کھیتی کے اور بڑھے دیکھئے اس سال دیش میں چودہ لاکھ ہیکٹر میں تلہن کا سوئنگ کم ہوا ہو چکا ہے تو اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں گے تو لاسٹیئر کسانوں کو جس طریقے سے پرائز ملنے چاہیے تھی اگر ہم سارے سٹیٹ کے اگر بات کریں گے تو مدیپردیش ایک ایسا سٹیٹ ہے جو دیش میں سب سے زیادہ سویابین کا سوئنگ کرتا ہے تو مدیپردیش کی سرکار نے کیندر سرکار کو چار ہزار روپیے ایک پر کوئنٹل کا ریکمینڈیشن کیا ہے تو آٹتہالیس سو روپیے کرناٹک نے کیا ہے لگ بھگ اتنا ہی مہاراشتہ کی سرکار نے کیا ہے تو تین سٹیٹ کی یہ ریکمینڈیشنز ہے جو یہاں کے چار اگریکلچر انیرسٹی کے لوگوں نے ڈاٹا کلیکشن کرنے کے بعد اس کا کاؤسٹنگ ہوتا ہے اور اس درکے سے یہ دلی کے سی ایسی پی کو ریکمینڈیشن کرتے ہیں تو دلی سرکار سے ہمارے کو جو ایس پی ملا وہ ستائیس سا پچھاتر روپیے لاشٹیئر تھا اور اس سال تین ہزار پچاس روپیہ ہے اب لاشٹیئر کسانوں کو کتنا ملا تو لاشٹیئر کسانوں کو اٹھرہ سو سے شروع ہو گیا اور اٹھہویس سو تک چلتا رہا کچھ دن کچھ دن بہت کم دن تین ہزار ایک تیس سو روپیے مل چکے ہیں تو اسی وجہ سے یہ بات ہے اسی دیکھیں کہ کسانوں کو جتنے پیسے ملنے چاہیے تھے ان کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم سویابین بنانے کے لیے یا گراؤنڈ نٹ بنانے کے لیے جتنا خرچہ لگتا ہے کسانوں کو اتنے تو پیسے ان کو ملنے چاہیے اور ایمپورٹ ڈیوٹر تو یہ ایک بڑی بات ہے جو بات یہاں پر پاشا پٹے مہاراشترا سی اے سی پی کے چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ تلہن کسانوں کو اچھید بھاو نہیں مل رہا ہے اور جو ریکیمنڈیشن ہوا تھا اس کے مقابلے جو ایم ایس پی یہاں پر تیکیا گیا ہے وہ کافی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اوبرال تیل اور تینہل کو لے کر پالیسی لیول پر کیا چل رہا ہے انتراشتری اثر پر کس طرح کی حل چل ہے لیکن اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ فیوچر مارکٹ میں